السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے روزے تو آپ رکھتے ہیں لیکن پرابلم اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ نیت کے دروازے پر پہنچتے ہیں جی اچھی طرح سمجھ لیں نیت کے بغیر آپ کا کوئی عمل درست نہیں ہوتا ہے خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ آپ نے کسی دن روزے کی نیت نہیں کی آج کا مان لیجیے پانچوہ روزہ ہے آج پانچوہ روزے کو بس آپ سہری سے سہری کے وقت سے لے کر سورج کے دوبنے تک بھوکے رہے پیاسے رہے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں لیکن اللہ کے بندے آپ کے دن میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا کہ آج میرا روزہ ہے تو ایسی کنڈیشن میں یہ صرف آپ کا دن مرکہ بھوکا پیاسا رہنا ہوا روزہ آپ کا نہیں ہوا کیونکہ روزے کی نیت نہیں تھی اب جب روزے کی نیت کی بارے میں بات آتی ہے تو لوگوں کے دماغوں کے اندر طرح طرح کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک میں اپنے زبان سے وہ جو مخصوص کلمات ہے بسومی غدی نوائی تمہیں شہری رمضان اور جیسے کہ جو بہت سارے الفاظ ہیں جب تک میں رٹ رٹ کر ان کو دھورا نہ لو دو تین مرتبہ نہ پڑھ لوں تب تک میرا روزہ ہونے ہی والا نہیں یہ سب غلط فہمیاں ہیں تو نیت کے بارے میں ہم دوری سی بات کرتے ہیں اچھی طرح سن لیں روزے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ آج میرا روزہ ہے کل میرا روزہ ہوگا نیت کے حقیقت کیا ہے نیت کے حقیقت صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات ہو گئی کہ مجھ کو روزہ رکھنا ہے اللہ کے لئے میں روزہ رکھ رہا ہوں یا اللہ کے لئے آج کا میں نے روزہ رکھا ہے تو بس یہ نیت ہو گئی یہی حقیقی نیت ہے دل میں اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو آپ کا روزہ ہو گیا ہے زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری فرض واجیب نہیں ہے اچھی طرح سن لیں جب تک آپ زبان سے نیت کے الفاظ کہتے نہیں ہیں چاہے عربی میں چاہے انگلیش میں چاہے مراتھی میں چاہے کسی بھی زبان میں کہتے نہیں ہے یہ ان الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے دوستو لیکن پھر بھی آپ دل کی نیت کے ساتھ زبان سے بھی الفاظ ادا کر لیتے ہیں اردو میں انگلیشی میں مراتھی میں عربی میں کسی بھی زبان میں زبان سے بے اقرار کرتے ہیں نیت کا تو یہ افضل چیز ہوگی ایک بڑی بات ہوگی اچھی چیز ہے جائز کے منع بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک میں جو عربی کے الفاظ ہے جو آپ کے روزوں کے کارس ہوتے ہیں چھپے بھی ہوتے ہیں آپ کے وارس ایپ وغیرہ پر بھی بہت سارے آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس میں جو دعائے ہوتی ہیں الفاظ ہوتے ہیں عربی میں اگر آپ کے معین میں یہ بات پکی ہے کہ جب تک میں وہ جو خاص لفظ ہے اس کو اپنے زبان سے نہیں کہوں گا تو میرا روزہ ہونے والا نہیں تو یہ آپ کے غلط فہمی ہے آپ اس غلط فہمی کے باہر نکل جائے کیونکہ عواب میں یہ بات مشہور ہے ایک جگہ تو میں گیا تھا انہوں نے تین مرتبہ پڑھا ہے دوستو تین مرتبہ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ الحمدللہ آج کا میرا روزہ فٹ ہو چکا ہے میں نے اس کو قید کر لیا اس روزوں کے ان الفاظ کے جو دھاگے ہیں ان دھاگوں سے اس کو میں نے باندھ لیا ہے اب آج دن بھر یہ روزہ میرے ہاتھ سے چھوٹنے والا بھاگنے والا نہیں ہے یہ اگر آپ یہ میں کہہ رہا ہوں سمجھ لی جائے یہ الفاظ ہے یہ الفاظ ہے روزوں کی نیت کے عربی کے الفاظ اگر آپ ان الفاظ کی ادائیگی کر لیتے ہیں بہت اچھی چیز ہے لیکن آپ کو یاد نہیں ہے یا پھر آپ کو یاد تھا پھر بھی آپ نے ان الفاظ کی ادائیگی نہیں کیے تب بھی آپ کے روزے پر کوئی سائیڈ افکٹ بڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ نے دل میں نیت کر لی ہے اور یہی سب سے اہم اور بڑی چیز ہے دوسری چیز ہے کہ سہری کرنا یہ بھی آپ کی نیت ہی ہوتی ہے آپ نے کہا کہ میرے دل میں تو کچھ بات نہیں آئی لیکن میں نے سہری کر لی سہری کیوں کیا آپ نے آپ کا زندگی برکہ معامل تھوڑی ہے نا چار بج اٹھ کر آپ کھاتے ہیں چار بج آپ باقاعدہ اٹھے ہیں وہ اشرم سے فارغ ہو کر آئے ہیں اس کے بعد آپ نے برش کیا ہے داتوں کی صفائی کی ہے اس کے بعد آپ نے تحجد کی نماز ادا کیا ہے پھر اس کے بعد دودھ کھایا ہے اور مشروعات پیئے ہیں کھانا باقاعدہ آپ نے کھایا ہے انہیں سہری آپ نے کیا تو یہ کیوں کیا یہی تو آپ کی نیت ہے اس لیے کیا کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو یہ بھی نیت کے قائم مقام ہوتی ہے لیکن مان لیجئے کوئی دن ایسا ہوا کہ اس دن آپ نے نہ سہری کی نہ زبان سے کچھ کہا نہ دل سے نیت کی بس آپ سو گئے ہیں سونے کے بعد آپ اچانک میں دس بجے گیارہ بجے آپ کی نیند کھلتی ہے تو اس دن آپ کیا کرو گے دیکھئے اس دن بھی آدھا دن جب سے روزہ رکھا ہے چار بجے پانچ بجے سے آپ ہمارے یہاں پر جو سوا پانچ بجے روزہ سہری کا وقت خطر سوا پانچ سے لے کر پونے ساتھ تک اس پورے دن کا آدھا دن کر لو آدھا وقت نکال لو اگر مان لیجئے بارہ گھنٹے ہوتے ہیں تو چھے گھنٹے تک اگر آپ نے سہری کی نیت کر لی ہے بارہ بجے تک مان لیجئے آپ نے نیت کر لی ہے تو یہ نیت آپ کی صحیح ہوگی روزہ آپ کا صحیح ہو چکا ہے اس کے بعد میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دن بھر نیت نہیں کی نصف نہار ہو گیا یعنی آدھا دن ہو گیا اس کے بعد میں پھر زہری کی نماز بھی ہو گی آسرہ کی نماز ہو گی پھر باقاعدہ بالکل افطار کا وقت ہو رہا تھا یعنی ساتھ بج رہتے افطار تک کہ آپ نے کوئی نیت نہیں کی بلکہ بس شام کو افطار کرنے کے وقت میں آپ کھانے کے لئے بیٹھیں جب آپ کی دماغ میں آرہی آرہی آج تو مجھ کو روزہ رکھنا تھا لیکن میں نے کسی اعتباس سے نیت نہیں کی تو بھائی آپ کا اس دن کا روزہ نہیں ہوا اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ دن بھر آپ نے نہ کچھ کھایا ہے سہرے کے مچھ کھایا نہیں کیونکہ کھا لیتے تو کم اسم کھا لیں نہیں آپ کی روزہ کی نیت ہو جاتی لیکن آپ نے نہ کھایا ہے نہ نصف نہار تک نیت کی ہے اور نہ ہی دن بھر میں آپ کے دن میں خیال گزرائے کہ آج مجھ کو روزہ رکھنا یا آج کا میرا روزہ اس طرح کی کوئی خیال آپ کے دن میں گزرانے بس افسار کرنے کے بہت تک کھانے کے لئے آگئے تو آپ پہ صرف بھوکا رہنا ہوا روزہ اس دن کا نہیں ہوا آپ کے لئے ضروری ہوگی کہ اس سیمڈے کی آپ قضاء کر لیں